ملک بھر میں جو میں دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک بھر میں جو میں دفاع کے موقع پر دن کا آغاد توپوں کی سلامی اور مساجد میں دعاوں کے ساتھ ہوا مزاری قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب بھی منقید ہوئی آج کا دن ہمیں 6 ستمبر 1965 کی اس جنگ کی یاد دلاتا ہے کہ جب بزدل دشمن نے رات کی تاریخی میں بحرال اقوام میں سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا تاہم پاک افواج نے دشمن کے مضموم عظائم کو ناکام بنایا جو میں دفاع کے حوالے سے مرکزی تقریب رات 8 بجے جی ایس کیوں میں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سمیت عالی سیول اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں صدر مملکت آسیف علی ذرداری وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا کہ یہ دن ملکی خودمختاری کے دفاع کے جانب غیر متزلتل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے انہوں نے کہا کہ مسلح فاج قومی خودمختاری ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجی سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہے کشمیری عوام کی حالت ادار کا اضالہ کر کے ہی خطے میں دیر پا امن ممکن ہے اور یہاں بناب کو بڑی خبر سے اپ ڈیٹ کریں گے عمران خان نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کی اپیلیں مندور کر لیں عدالت عظمہ کی فیصلے میں جسٹس ادھر من اللہ کے اضافی نوٹ کو بھی حصہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی اپیل قابل سماعت ہی نہیں تھی وفاقی حکومت کے استحقاق نہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کرے اپیل صرف متاثرہ فریق ہی دائر کر سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلے میں کہا کہ جسٹس ادھر من اللہ اور جسٹس حسن ادھر عزوی نے اضافی نوٹ تحریر کیا جنہیں فیصلے میں شامل کیا گیا متفقہ فیصلہ پانچ دیرو سے سنایا گیا جس میں چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کے کام کو پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کے طور پر نہیں قرار دیا جا سکتا کہ حوالے سے فیصلہ آ گیا اہنی اداروں کو ایک دوسرے کا اضرام کرنا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کال اضم قرار نہیں دے سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو کال اضم قرار نہیں دیا جائے گا لیکن جو آئین اور قانون کے مطابق قانون سازی کی جائے گی سپریم کورٹ اس کو آن کرے گی بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ نیگ درامین خلاف آئین تھی بڑی خبر سے آپ کو اپٹیٹ کریں گے کراچی میں کارساز روڈ پر پیش آنے والے ٹریفک حادثے کے کیس میں افریقین کے درمیان معاملات تیپ آ گئے جان بہاق عمران عارف اور آمنہ عارف کے ورسہ نے حلفنا میں تیار کروا لیے حلفنا میں ملدیمہ کے درخواست زمانت کی سماعت میں پیش کیا گیا جس کے بعد عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عیوز زمانت منظور کر لی حادثے میں جان بہاق ہونے والے باپ بیٹی کی ورسہ کے جانب سے ملدیمہ کے درخواست زمانت پر نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ جمع کروایا گیا جس کے بعد عدالت کی جانب سے زمانت منظور کی گئی عمران عارف کی بیٹے اسامہ عارف اور بیٹی کی جانب سے نو ایسی جمع کروای گئے حلفنا میں کہا گیا کہ ہمارے درمیان معاملات تیپ آ گئے ہم نے ملدیمہ کو معاف کر دیا اللہ کے نام پر معاف کیا جو بڑا مہربان ہے متاثرہ فیملی کے حلفنا میں کہا گیا کہ ملدیمہ کو زمانت دینے پر ہمیں کوئی اتراز نہیں جو حادثہ ہوا وہ جان بوچ کر نہیں کیا گیا ہم نے بغیر کسی دباؤ کا یہ سرٹیفیکیٹ دیا ہے ہم نے حلفنا میں جو کچھ کہا وہ بلکل درست ہے آگے بڑھیں اور ڈسٹرک باغ ازاد کشمیر سے آپ کو اپٹیٹ کریں گے جہاں خاجہ تاہر رفیق نائب محتمین محکمہ شہرات کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ڈسٹرک آمد پر شاندار استقبال کیا گیا محکمہ شہرات میں نائب محتمین کے فرائز انجام دینے والے خاجہ تاہر رفیق 49 سال کی کامیاب سرویس کے بعد ریڈائیڈ ہو کے جنہیں ریری کی صورت میں ان کے آبائی گھر محلہ خاجگان لائے گیا جہاں استقبالی پروگرام منعقید ہوا پروگرام سے خضاب مقررین نے خاجہ تاہر رفیق کی خدمات کو خراجت حسین پیش کیا انہوں نے اپنے ہوم سٹیشن پر کم عرصہ تعیونات دی گزاری یہ بات علاوہ جہاں جہاں سرویس کرتے رہے لوگوں کی خلوصے دل سے خدمت کی عوامی سطح پر مقبول اور پسندیدہ آفیسر میں ان کا شمار ہوتا رہا سیول سوسائیٹی، محکمہ شہرات کے اہلکار، صحافی برادری اور تاجر برادری کی بھڑی تعداد اس موقع پر شریک ہوئی امیر جماعت اسلامی باغ قاضی ساجد نے اپنے خطاب میں ان جیسے دیاندار آفیسر کو پورے علاقے کے لیے باعث فخر قرار دیا خاجہ تاہر رفیق نے خطاب میں کہا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے سرویس کے انتاری سال باوقار انداز میں مکمل گئے تقریب منقد کرنے پر تمام دوستوں اور ساتھیوں کا شکر گزار ہوں تقریب سے قاضی ساجد انعام عزید رشید طاہری زاہد جبار، شیخ مشتاق، خاجہ ارشد، خاجہ ناصر اور دیگر نے خطاب کیا بازدان ریفریشمنٹ کا بھی احتمام تھا شمالی چھاؤنی لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جہاں جوڑے پول میں گھرلو تنازے پر ستیلے بھائی علی کی فائرنگ سے شاہد اسخر کے قتل ہونے کا معاملہ اس پی کینٹ اویس شفیق نفری کی ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے زخمی شاہد اسخر کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جانبہ حق ہو گیا پولیس اور فراندک ٹیمیں جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں لاش کو تحویل میں لے کر پوس مارٹن کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا کیا جبکہ مزید کانونی کاروائی جاری ہے اور یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پولیس لائن قلعہ گجر سنگ میں ڈالفین اور پی آر یو فورس کی جانب سے فائرنگ پریکٹس کا سلسلہ جاری ہے تمام ڈیویجن کے تھانا جات پولیس لائن تھے پولیس افسران اور جوانوں کو فائرنگ پریکٹس کروائی جاتی ہے ایس پی احمد انیر چیمہ کے مطابق روام ماہ کے پہلی ہفتہ میں ڈالفین اور پیرا فورس کے جوانوں کو بلیٹا پسٹل ایس ایم جی ایم پی فائف کے دس دس راؤنڈ فائر کروائے گئے ویپن ہینڈلنگ اور دست نشانے سے مطالق ٹریننگ اور فائرنگ پریکٹس جاری ہے جس کا مرحلہ وار لاہور پولیس کے مصلے ونگز میں عمل درامت ہوگا فائرنگ پریکٹس کا مقصد افسران اور اہلکاران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور آخر میں ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جہاں ڈیریکٹر جنرل پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور سمن رائے کی ہدایات پر محکمہ بہبود عبادی اور ٹی سی آئی گرین سٹار کے مشترکہ تعاون سے فلاحی مرکز انسار کالونی میں ہیلتھ میلے کا انعقاد ہوا مونیٹرنگ ڈسٹک پاپولیشن ویل فیر آفیسر ملتان محر خیدر حیات اور ٹی سی آئی کی منیجر شیب حفیظ نے کی طبی معاینہ سینئر انچارٹ فورتیا نورین اور ناظنین وہاب نے کیا ہیلتھ میلے کے چیف آرگنائزر نظیر احمد گندل اور سخی اجازت تھے ہیلتھ میلہ میں خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی آئے ہوئے کلائنٹ کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے سائی بانڈ، تھنڈے مشروبات اور لنچ بکس کا احتمام کیا گیا مفت عدویات کی سہولیت فراہم کی گئی فلاح کی اہمیت اور سہولیات کے بارے میں شرکا کو آگاہی دی گئی ہیلتھ میلے کی اختتام پر دور دراز سے آئے ہوئے کرائنٹ نے شاندار، آلہ اور میاری سہولیات کی فراہمی پر میکبہ بہبود آبادی اور ٹی سی آئی کی خدمات کو خوب سراہا اس موقع پر اس بہنہ سجاد، اسغر نور اور تنویر مقبول بھی موجود تھے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز